انگریزوں سے آزادی اور پاکستان کی تحریک نے زور پکڑا اور لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں اور اختلافات بھول کر اس تحریک میں شامل ہو گئے بے پناہ قربانیوں کے بعد ملک آزاد ہوا اور اس جتوجود میں مصروف مسلمانوں کی ایک دیلی نقاہش قیام پاکستان کی صورت میں پوری ہوئی قیام پاکستان کے تدائی سالوں میں لوگوں کے باہمی اختلافات، ناراضگیاں اور دشمنیاں جو تحریک آزادی کی جتوجود میں دب گئی تھی دوبارہ نمودار ہونا شروع ہوئی اور یہ ملک کی نئی قیادت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان اختلافات کو ختم کر کے قوم کو یک جہتی کی راہ دکھائے کسی دوران کمال خان جو اپنی آیا گلابوں کو اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا گلابوں کی آبائی تحصیل میں اسسسٹنٹ کمیشنر بن کر آیا کیا بات ہے ماجی عجیب بات ہے کمال بیٹی کیا بات یہاں کی ہواوں میں سے مجھے اپنے بچپن کی خوشکو آ رہی ہے آپ بلکل صحیح سمجھئے کیا یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے میرا علاقہ مجھے معاف کر دینا ماں جی میں نے سوچا تھا کہ یہ بات میں آپ کو یہاں بہنچ کر بتاؤں گا کیا یہی کہ میری پہلی پوسترین آپ کی آبائی تحصیل میں ہوئی ہے اور جس گاؤں کا کیس مجھے ملے وہ آپ کا گاؤں ہے میرا گاؤں آپ بتایا کرتی تھے آپ کے گاؤں کا نام بیریان ہے ہاں یہ بیریان کی ہی تحصیل ہے جس کا میں انچارج بنا ہوں اور کیس بیریان کا ہے کیس کیا ہے کوئی بکر ڈاگو ہے جو پولیس کے قابو نہیں آرہا بکر ڈاگو کئی ڈاکے ڈالیں بڑا بدنام ڈاگو ہے اس کی گرفتاری کیلئے پانچ ہزار کا انام ہے تم یہ انام دینا چاہتے ہیں نہیں ماں جی میں تو اس کا صرف گرفتار کرنا چاہتا ہوں اللہ کیلئے کامیاب کرے مجھے آپ کی دعائیں چاہیے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی بیٹھے لیکن کسی کے ساتھ بینصاف ہی نہیں آنے چاہیے نہیں ماں جی آپ کا بیٹا بینصاف ہی نہیں کرتا مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ دینیج نہیں نہیں بیٹھے میں بیریان نہیں چاہوں گی بلکہ تم بھی میرے بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا مجھے اپنی ماں ہی ضائع کرنا ہیں آپ میری ماں ماں جی اور میں آپ کی پیچان ہوں یہ درہ آئیں اندر چلیں ساتھی بہت ہو رہی ہے پتر جلال خان کو بتاؤ کہ میں آیا ہوں آپ بیکن میں بھی بتاتا ہوں بڑے خان کو نہیں آئچہ 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 اسلام علیکم خانچان چانا 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 والیکم اسلام پتھو جرائے لو بیٹھ کر کیا بات خانچان چانا 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 کچھ پریشان ہو چاہ کی سے بھی جھگرہ تو بھی ہو گیا او یار یہ جھگڑے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں جار یہ اپنا تحصیل میں نیا ایسی آیا ہے چاچا نیا ایسی بھی تو آتے ہی رہتے ہیں اے ایسی بککے ڈاکوکی کرفتاری کے لیے ہے میرا مطلب ہے بککے ڈاکوکی کرفتاری کے لیے ہاں سنا ہے کوئی جوان لڑکا ہے نئی نئی افسری ہے یہ جو نئی نئی افسر ہوتے ہیں نا انہیں کچھ نہ کچھ کر دکھانے کا شوق ہوتا ہے مطلب ہے کیا مطلب ہے پھر تو جنہیں کچھ نہ کچھ کر دکھانے کا شوق ہوتا ہے انہیں رشوت کھنے کا شوق نہیں ہوتا مطلب ہے ایماندار ہوتے ہیں آپ کو مطلب ہے یہ بککے ڈاکوکو گرفتار کرلے گا کوشش ضرور کرے گا اور ہو سکتا ہے اس میں کمیابی بھی آسکر لے مطلب ہے مطلب ہے ایماندار جو دس بارہ سال سے ڈاکیں مار رہا ہے اسے سزا تو ملنی چاہیے اے تو اگلی کی بات ہے جلال پتر کیا مطلب ہے بککا ڈاکو اگر پکڑا گیا تو اسے ڈاکو بنانے والے بھی پکڑے جائیں گے میرا مطلب ہے مطلب ہے جو کمی کو پکڑ سکتا ہے بھول چلتا کمی باؤں سکتا میرا مطلب ہے یاں تک بھی ہاں ہاں میں آپ کو مطلب ساموش گیا چاچا تو کیا کرنا چاہیے ہیں یہیں بتانے تمہیں آئے ہو یاں جی پتر اس ایسی صاحب بہادر سے جا کر ملو تو نہیں اس وعدی کے کلے اور وڑے خانوں اسے جا کر ملو اچھا ہوتا ہے ایسے لوگوں پر ملاقات کا اثر یہ سب خوش کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے جا کر ملو کچھ لوگ پیسوں سے خوش ہو جاتے ہیں کچھ باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ عزت سے میرا مطلب ہے ہم میں ملوں گا اس سے جا کر مجھے کہوں گا کیا بکے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے اس سے ہر قسم کا تاؤن پیش کرو اور اپنی جاہدار بچانے کے لیے میرا پتر ہے ان کا تاؤن آزن کرو دیکھ جو رہا ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو لپے آسی ہے دعا بن کے دامنشہ میں اور تمام بچے خاموشی سے قطاروں بنا کر اپنی اپنی ہے اے 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 ایڈمات صاحب کچھ فرمائی کیا بات ہے میں بچوں سے کچھ باتیں کنا چاہتا ہوں آپ کون ہے جی یہ ہمارے اس علاقے کے نئے حاکم ایسی ساہب بہادر ہے ایسی ساہب پک یا میں نہ حاکم ہوں نہ صاحب بہادر وہ طورہ ایسی یہاں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہے میرے نام کمال ہے بچوں سے کچھ باتیں کہنے کی اجازت ہے جی جی اشارت کمائیے بہت دل معاینا شکریہ پیارے بچوں میں یہاں سکول کا معاینا کیا نہیں آیا گلی سے گزرا تھا تو آپ بچوں کو دعا پڑتے سنا رکیا تو بیچے زمانے میں سکول میں پڑھا کر رہا تھا وہاں بھی یہی دعا مانگی جاتی تھی ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی بھینت جس طرح فون سے ہوتی ہے چمن کی بھینت مگر وہ عملیزوں کی حکومت کا دمانہ تھا اس وقت ہم صرف دعا ہی مانگ سکتے تھے کہ زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری مگر اب خدا تلہ نے ہماری دعا قبول کر لیا ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے پاکستان بن گیا ہے اب ہم سب شمیں بن گئے ہیں اب ہم ہندروں کو دور کر سکتے ہیں اجالوں کو پھلا سکتے ہیں اب ہم صرف دعائی نہیں کرنے اپنے بطن کی خدمت بھی کرنے اسے محبت اور امن کا گیوارہ بنانا ہے انصاف لینا ہے اور انصاف دینا ہے بس مجھے یہی کہنا ہے ہمارا صرف ہمارا صرف آپ کا آہ بہت بہت شکریہ جناب اسے سب شکریہ تو آہ کا کہ آپ نے اتنا کمتی بھٹا نہیں دیا اب تو ہم سب کے وقت ایک جیسے کمتی ہو گئے ہیں بے شک بجائر شات فرمایا آپ نے آپ یہاں کب سے ہیں سلام میں تو بہتا ہے ہمارا صرف کا پر لٹائے دو شکا یہاں کو جو پہنے آمنا تھا اسکول میں وہ ہندوہ ہوگے مستمیل تھا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں میں نے سوچا کہ بچوں پڑھنے کے لکسان کو رہا ہے جس نے ملتبا ہے یہاں بہت اچھا کیا آپ نے ایسے بھی استاد کبھی رٹائر نہیں ہوتے پہلے آپ استاد تھے ازادی کے بعد بچوں کے پاپ ہو گئے جیسے ازادی سے پہلے افسر لوگ ساپ بہدر ہوتے تھے اب خادم ہو گئے اپنے بھائیوں کے کتنی اچھی بات ہے آپ نے یہ ہمارے شاکر مرسل نبی برسان یہ سوریہ بیوی ہے اور یہ میری بیٹی کلسون ہے گویا آپ بیٹی دونوں نے کام شامل ہے کلسون کا بیٹی کے میرا خیشنہ اس طرح سے ہے تو یہ میرے ملہون دوست کرم خان کی بیٹی ہے اور یہاں کے ایک بہت بڑے دیندار جناب خان کی خنشیرہ انہیں پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر بچوں کو ان کی ضرورت ہے جی ہاں جناب گزارش ہے کہ ہمارے سکول کی یہ جگہ بہت تھوڑی ہے اور کمرے بھی کم ہیں آپ کسی وقت تشریف لائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو کچھ ہو سکے گا کریں گے ضرور کریں گے مگر ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں میں تعلیم کا شوق بڑھے وہ پڑھ لے کر ذیمدار شہری بنے پور امن شہری بنے پکیڈا کو نہ بن جائے بلک کوئی بچہ آئی شاہد ہوں بھائے بہت ہوں اب اجازت اجازت چلیں سر 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 میں بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ دو تشریف لائیں کسی وقت بھی آجیں اوفیس یا کھر چپ چائیں بہت شکریہ بہت ہوتا ہے 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 خبر اللہ بکے جاکوں کے بارے میں مرندی میں یہ اشتیار لگا ہوا تھا یہ اتار کے لائے ہوتا ہے وہ جو اسے گرفتار کرائے گا اس کو مبلک دس ہزار روڈے نکد انام دیا گیا یہ اپنا انام کی لقم بڑھ رہی ہے جی دس ہزار روڈے میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ راگ ہو پرچھانے کی طرح وہ اگر پکڑا گیا تو تیرے ڈاکیں ختم ہو جائیں اور اگر تو پکڑا گیا تو پھول میرا مطلب ہے اپنی خیال نہیں ساری کھیل ختم ہو جائیں اور ہاں اب میں کسی مفرور کو بچا نہیں سکتا میرا مطلب ہے میرے تنے ککھیں گا جا اس کے لئے فاظت کا ہے وہ ایک ایسا دوتا ہے جس میں ہم سب کی جان ہے میرا مطلب ہے جا شوش ہاں ہاں رکم کچھ زیادہ نہیں ہے سبا ماں ایک ہی ٹرک لے کے گئے تھے نا جی ہاں ہاں اصل میں منڈی میں سیبوں کو بہت چڑ گیا ہے ایک تڑی پچھے ایک اوگیا پڑا جی ایک ٹرک سے ڈے ٹرک کی کیمک بھی لیا ہے پر یا رجیب تم نے اپنے پیشے تم ہوئے نہیں ہے وہ تو سندار خان آپ دیا کرتے ہیں تمہاری دانتداری اور امانداری نا جواب نہیں پر تکھانا یا رجیب اگر یہاں میرا کوئی سگا بھائی بھی ہوتا تو ایسے نہ مرتا مگر پولیس کے تھانوں میں میں ٹاکو کاتل اور لٹے کے طور پر بزنا ہوں اور یا رجیب یہ تو صاحب پولیس نہیں کاروائی ہے یورو اور وردتیں تمہارے خاتم اٹھتے جا رہے ہیں اور انعام ورکم مرتے جا رہے ہیں میں سوچتا ہوں سندار خان مجھے کبھی انصاف ملے گا ملے گا ضرور ملے گا اصل مجرم اصل قاتل پکڑ ہو گئے تب انصاف ملے گا فیلحال تم یہ رقم اپنے پاس رکھو ان سور سے اس لڑکے کو بھی دے گا اور جو تمہارے ساتھ منڈی جاتا ہے گلو آہ گلو وہ ہے کیا تمہارے ساتھ نہیں گیا نہیں شریف مجھے کہا تھا کہ منڈی میں ملوں گا وہاں بھی نہیں تھا حضرت میں اپنے گاؤں میں آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے گاؤں ضرور آنگا مگر تکلفات کی ضرورت نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ہمارے گاؤں میں عام تکلف نہ کریں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا آپ بکہ ڈاکو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جہاں جانتا ہوں بہت کچھ کیا بکہ ڈاکو میرا بھائی ہے بکہ ڈاکو آپ کا بھائی ہے جانتا ہوں میرا بھائی چچہ زاد بھائی ہے برکت خان اس علاقے کے سب سے بڑے زمین تا چلال خان کا چچہ زاد بھائی برکت خان پکہ ڈاکو کیسے بن گیا بارہ سال پہلے اس نے اپنے چچا یعنی میرے والد کا قفیت کرایا تھا سزا سے بچنے کیلئے فرار ہو گیا اور پھر ڈاکو بن گیا آپ کے والے صاحب کو کیوں قتل کروایا تھا اس کا خیال تھا کہ ہم نے اس کے والد کا قتل کرایا ہے بس وہ قتل کام ہوا جی وہ میرے چچا کے دفنائے جانے کی موقع پر میرے والد بنی کرم خان کا قتل ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بہت پرانا چل رہا ہے بس آپ گاؤں تشریف لائیں گے تو تفصیل سے ارز کروں گا میں پہلی پروسس میں کام پچے کر رہاں گا آپ ہمارے افسر ہی نہیں محافظ بھی ہیں ہماری وادی بکے ڈاکو کی وارداتوں سے تہشہ صدا ہے قانون کی حفاظت انصاف کی فرامی میرا فرض ہے میری ذمہ تاریخ ہے قانون اور انصاف کے لیے میرا ہر قسم کا تعاون حاضر ہے ابا جی اس کاغس پر دسخط کر دو جی دسخط کر دوں اوے کیوں کر دوں دسخط خانی کاغس پر دکانوں کے نقشیں منزورت کروانے کی درخواست دینی ہے امی جہاں نے کہا ہے یہاں پھر نئی درخواست لکھ دیں جی خانوں لکھ کر کچھ نہیں دیتا کبھی لوگوں سے لکھواتا ہے میرا مطلب ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ خانوں خود کچھ نہیں لکھتا لوگوں سے لکھواتا ہے اور جو لکھواتا ہے وہ وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد ہمیں نہیں نا تو تمہارا مطلب ہے تو اپنے بچوں کی نیت پہ شک کریں میری بھی اپنے شک کریں نیت کسی کے متھے پہ نہیں لکھی ہوتی نیک بخت اس لئے اپنے ساری دورت بہریوں کی خانوں کو دے آئے یہ بڑا چاندھا تم اپنے بھگو سے نہیں کرائی تھی جانے پہ میرا مطلب ہے یہ میرے بچوں کا ہے میرے بچوں کا نصیب ہے جب تک لکھ کر نہیں دوں گا بد نصیب ہی رہیں گے انشاءاللہ میرا مطلب ہے کہ تو رکھو کیوں دھولت اپنے پاس ہم جا رہے ہیں کندر جا رہے ہیں میرے بھائی بھوک ہے لنگے نہیں ہے سارے جاگ آ رہے ہیں اور تمہارے طرح شک و شبے کے مریض بھی نہیں ہے تم نے مجھے مریض کا آیا تو اور کیا ہو میں مریض ہوں اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے میں جا رہوں میرا علاجی ہے یہ کہ تم لوگوں کے پاس نہ رہوں تم سارے مل کر مجھے مارنیا چاہتے ہو جاہداج پر قوزہ جوانی کریں یہ برا مطلب ہے اچھا بھا جی میں کہتے ہوں ابھی باپس آدھے گنگوں پھر کے سارے آپ کے کپڑے اچھی طرد ہونا اور بٹن مگل نہ توڑ دینا آپ برکل فکر نہ کریں جی بھا جی بھا جی بھا جی مگر صاحب دفتر میں نہیں ہے اچھا اچھا بس بھا جی بھا جی بھا جی آپ 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 ہی آپ 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 کمال صاحب سے کیا کام تھا چھو میرے نمک کلسوم ہے میں مہاں ایک سکول میں پڑھاتی ہوں اب لیوز کمال صاحب سکول لائے تھے میں نے دخواست کی کہ ملنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ کسی نو اکتا جائیں کس سکل میں ان سے ملنا چاہتی تھے بککے ڈاکو کے سکل میں بککے ڈاکو کو تم جانتی ہو چھو وہ میرا منگیتر ہے بککہ ڈاکو منگیتر تمہارا چھو وہ ڈاکو نہیں ہے وہ تو بہت اچھا آدمی ہے اسے ڈاکو کے طور پر بدنام کیا گیا ہے پہلے تمام ڈاکیں اس کے نام پر ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس کے نام پر لکھ دیا جاتے ہیں تمہیں یہ سب کیسے بتا چلا وہ میرے چچا رحمد خان کا بیٹا ہے اس کا اصل نام برکت خان ہے برکت خان بککہ ڈاکو برکت خان ہے ڈاکو نہ کہیں جی وہ مفرور ہے انصاف کی تلاش میں کانون سے بھاگا ہوا ہے اسے کس سے سلیوں نے انصاف کی تلاش ہے وہ اپنی اور میرے باپ کے قاتلوں کے تلاش میں ہے جی اس کے اور تمہارے دونوں کے والد قتل ہوگا برکت خان بچارہ برکت خان بچارہ برکت خان سے قاتل کی تلاش میں ہے تم جلال خان کی بہن ہو جلال بگر آپ کو دیسے بتا چلا کمار بیٹا بتا رہا تھا کہ جلال خان آئے تھے ایک دن ان کے پاس وہ بھائی جلال خان کو میرے یہاں آنے کا پھر نہیں ہمنا چاہیے وہ انہاں وہ مجھے جان سے مار دیں گے کیا بھائی جلال خان کی برکت خان سے دشمنی ہے بہت پرانی کیسی دشمنی پنہ سولہ سال پرانی کہانی ہے کہانی جی میرے ایک بڑے بھائی ہوتے تھے جمار خان جو اپنی منگیتر کلا پی بھی جو برکت خان کی بہن تھی اسے بہت پیوار کرتے تھے پھر جائداد کی تقسیم پر ہمارے والدین کا جھگڑا ہو گیا تو ان کی منگی بھی ٹوٹ گئی بلکہ ساری منگیاں ٹوٹ گئیں سور رشتے ختم ہو گئے ہمارے علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے جی یہ سب آپ کے سمجھ میں نہیں ملکا ہے نہیں نہیں بیٹی میں سمجھ رہے ہوں تم بتاتی جب پھر بھائی جمار خان رکلا بھو اس وادی سے بھاگ گئے اور اپنے پیچھے دشنی کی ایک ایسی آگ بھڑکا گئے جس نے سب کچھ چلا کے راک کر دیا دشنی کی یہ آگ میرے نصیبوں تک بھی پہنچی اور احمد قبل ہوئے تو شبہ ہاتھ پر کیا گیا پھر اببہ قبل ہوئے تو شبہ برکت خان پر کیا گیا بلکہ بھائی جلال خان اور برکت خان دونوں گرفتار ہو گئے آپ آپ میری باتیں سن رہی ہیں نا ہاں ہاں بیٹی نے سن رہی ہیں پھر برکت خان کی زمانت منسوخ ہو گئی اور اسے اغواہ کر کے اشتہاری مجرم بنانے کی سازش کی گئی پکر وہ اس سے پہلے ہی فرار ہو گیا وہ نہ مہار نہیں آجاتا تمہارے بھائی جمال خان اور گلاب بی بی کا کیا بنا گلابوں بڑی بے وفا نکلیں کیسے میرے بھائی جمال خان فوج میں بھٹی ہوئے تو وہ کسی انگریز افسر کے ساتھ بلایت چلی گئی کیا کیسے کس نے بتایا یہ کیا یہی کہ گلابوں گلابوں کسی انگریز افسر کے ساتھ بلایت چلی گئی برکت خان شہر گئے تھے گلابوں سے ملنے وہاں سے پتا چلا اور جمال خان بھاری جمال خان فوج میں حوالدار ہو گئے تھے چپانیوں نے قید کر لیا تھا اور اب پھر 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 کیا پھر ایک روز چکھی آئی کہ بھائی جمال خان جپانیوں کی قید میں فوت ہو گئے بھائی جمال خان بہت خیال کرتے تھے بہت خیال کرتے تھے بہت خیال کرتے تھے میرا بہت خیال کرتے تھے بہت خوبصورت تھے بہت خوبصورت تھے بہت نمکت تھا اگر آپ اسے دیکھتے نا ہاں تو کو بھی چنا نہیں نہیں کہ شخص مر بھی سکتا ہے ہاں 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 آپ کچھ اچھی ہیں کچھ دوسروں کے دھکے روکی ہیں مجھے یہ این ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے سے انساف ملے گا کہ کرنے کرو بیٹی تمہیں انساف ہی نہیں باکات بھی ملے کر میں نے یہ کبھی فرچا ہوئی نہیں کہ یہاں کی بیر آگی نہیں کہا چاہاں میں سمیں دے گھر رٹھا رہا جاں گا مگر میں نے بھی تو اپنے استاد کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دیا ہاں مان جاتا بھی کہاں بچوں کے پاس کیا مولے دردہ کیا حق مولا ہے میں ساری زندگی امرے لوگی ہمام بھی کر کے امرے دی کے چند نفس ہی گے وہ میرے بار بچوں کے کس کام بھی ہاں ہاں استاد سکارہ خان صاحب آج ایک بات تو بتائیں ہاں 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 سے آج ایک نیست ہاں اaints ہاں آج تین جو ٹالے کسی معمولی بات پر بچوں کے پاس کیا موڑے درمانا کیا اکمالا ہے مرے ساری دن تک ہی ہمارے ہوں کی خونا بھی کر کے ہمارے دی کے چند نفسی کے وہ میرے بار بچوں کے کس کام بھی ساتھ کارے تھا ساتھ آج ایک بات تو بتائیں آپ اتنے گھرے چٹے ہیں مگر آپ کا نام کھنے کا کیوں ہے یہ میری والدہ نے رکھا تھا کہ مجھے نظر نہ لگیا ہے نظر لگانے والوں کو دھوکہ دیکھنے کے لیے رکھا تھا مگر مجھے نظر لگ گئی ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بچوں سے دور سلام علیکم جی سلام علیکم جی آپ نے کہیں مالی اببا جی کو تو نہیں دیکھا خانوں راڑا خانوں راڑا خانوں راڑا خانوں راڑا بتانی کہاں چلے گئے ہیں تو انہاں کدھر جانا ہے کدھر ہی ہوں گے آ جانیں گے تین جن کے لیے کسی معمولی سی بات پر امی جان سے چھڑ رہا ہو گیا تھا اور وہ گھر دے چلے گے سخت پریشانی آجی خدا کرے خیریت سے ہوں تندرست ہوں انشاءاللہ تندرست ہوں اگر آپ کو کنی ملیں تو کہیں امی جان بہت پریشان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں انہیں میری فکر نہیں ہیں چاہدہات کے کاغذ لکھوانے کی فکر ہے ان کی ماں کو بھی یہی پریشانی ہے میں نے پھر دے انہیں بتانی کہ میں جہاں ہوں آپ کو فتر نہ کریں آنے لہلا بس آپ یہ چڑھیوں جاتے ہیں ہاں وہ چل چل کرتی ہیں آپ اسے ہیں اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اہا موسیقی 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 یہ ویسی کہانی ایک امان پہ تھی جیسی کہانی تم بچپن میں سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے یہ کہانی تمہارے خون میں بھی ہے اور تمہاری رگوں میں بھی تمہارے مہباپ کی بھی یہی کہانی تھی ایک قبری لے کے دو گھرانوں میں لڑائی جس میں شہدہ تر بے گناہ لوگ مارے چاہتے ہیں میں اس خادم سے ضرور میروں گا کیا نامت ہے اس کا کلسو جلال خان کی بہن ہے میں کلسو گوئی اسے بھی نوں گا تمہاری نانی امہ چاہتے تھیں میرا کمال بیٹا ایک ماں کمال آدمی بنی اور اپنی ماں اور نانی کی قبر کو ٹھنٹک پہنچ رہے ماں نے مجھے بتایا کہ آپ پکے ڈاکو برکت خان کے بارے میں بہت کوئی جانتی ہیں چھے وہ بلکل بے گناہ ہے بے گناہ ہے تو مفروڈ کیوں ہیں وہ انصاف کی دلاش میں ہیں انصاف صرف قانون کے ذریعے ملتا ہے لا قانونی کے ذریعے نہیں اگر انصاف کا یقین ہو تو وہ اپنے آپ کو قانون رہوالے کر سکتا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں میں اسے آپ کے پاس لاسکتی ہوں نہیں میری بہن یہ قانون کا فرض ہے کہ وہ قانون کے ضرورت مندل تک پہنچے مجھے آپ اس کے پاس لے چلیں اب آگا یہ تو خود ہی پوچھوے نا اس سے اسلام علیکم فرد 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 اسلام آج بہت دیکھر 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 انہیں دیکھنے رکھتے ہیں تمہارے پہچان تمہارا دشمنوں سے ملنا چلنا پسند نہیں کرتے کلسو بھاوی جان وہ میری چاچی جان ہی نہیں کھالا بھی ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتی ہے میں پیار کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تمہارے پہچان چاہتے ہیں اب تمجھے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر اپنا گھار آباد کرو سردار خان میں ایسی سے ملاقات کے لیے جائے ایسی سے ملاقات کے لیے ہاں اس نے انصاف کا وعدہ کیا ہے اوہ یارجی تم نے یقین کر لیا ہے جس نے پیغان دے جائے اسے یقین ہے کہ انصاف ہوگا برجت خان میرا خیال ہے تمہارے خلاف سازش کا نیا جان پھیلایا گیا ہے تم جانتے ہو تمہارے خلاف داکے قتل اور ہوا کے کتنے مقدمے درج ہے کم از کم چالیس یہاں چھپے رہنے سے یہ مقدمے کم تو نہیں ہو جائیں گے برجت خان میں بھی تمہارے ساتھ جاؤ گا نہیں نہیں سزا خان وہاں میں بھی اکیلا جاؤں گا اور وہ بھی تن آئے گا یہ ملکات کرا ہوگی وہی جہاں بارہ سال پہلے میرے ابا جان اور چھاچا جان کی ملکات ہو جائیں گے برجت خان میرا رضا مشہورہ ہے کہ یہ خطرہ گرخان گرخان کسی نے بردہ کیا ہے میری طرف سے کہ میں وہاں ضرور پہنچ پراؤں اوہ گرخان یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا مجرم ہے یہ ہو رہا ہے کل شام ککروالی تاکیبر ایرسی صاحب برجت خان سے ملقاب کر رہے ہیں اوہ تو کہیں بادلتے بھی ہو گیا اوہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مانیہا پتر جلال خان جلال خان اس ملاقات کو روکنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے میں مطلب ہے کیا کہ یہ ملاقات نہیں ہو کیسے میرا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیا نہیں ہو سکتا ہو سب کچھ ہو سکتا ہے تم ہاتھ کر کان کان کرے نہیں ہے میرے پاس ایسا نشانہ باز ہے جس کا نشانہ کبھی چکا نہیں دن ہو شام ہو رات ہو بچو پتہ نہیں چننے دیتا تکہ بولیائی کے در سے کوئی شخص دوسرا سانس نہیں لے سکتا میرا مطلب ہے ملاقات کب ہو رہی آج شام سورج ڈومنے میں بات برکت خان یہ مام کانے ککروں نے پچھلے اس میں انتظار کر رہی ہوگی میرا مطلب ہے مطلب ہے میں نے آج کسی کو قتل نہیں کیا جناب کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کسی کو اغواہ نہیں کیا جناب تو وہ کنو روزین جس ہمارے نام پر قتل کر رہے ہیں ڈاکے ڈالنے کے احمل کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جناب شنہوں نے پہلے میرے پاپ رحمت خان کو قتل کیا اس سے بعد میرے چاچے کرم خان کو قتل کیا میں 12 سال سے انہیں قاتلوں کی تلاش ہو جناب برکت خان اصل قاتل مل گئے برکت خان جلال خان اصل قاتلوں کے ہسیار پکڑے گئے ہیں تو یہ بھی پتہ چل گئے ہیں کہ اصل قاتل کون ہے اصل قاتلوں کے ہسیار ہاں ہاں دو نشانہ بات کالے کیکروں کے پیچھے تمہیں گولی مارنے کے لیے چھپے ہوئے تھے پولیس انہیں پکڑتے پھانے لے گئی ہیں اب اب سب پتہ چل جائے گا اصل قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا برکت خان ہاں اب پتہ چل جائے گا آگیا 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 ہاں آگیا آج بھی ہمیں ہی کھانا پڑے گا کھانے کھانے اور میں نے کہا تھا کہ نہ لانا میرے لیے کھڑا اببا جی آپ کی بہو نے آپ کی لیے پکا کے بھی جائے آپ کی بہو نے کہا رہا ہے کہ آپ نے آنسوں سے کھلا کے آنا ہاں جی اوے اوے زنبوری تو مجھے پتہ ہے کیوں بھیجتی ہیں وہ میرے لیے یہ کھڑا پڑھو پڑھو جی اور چلو جو چلو جو جاؤ یا اوے تم کھاؤ اور لڑا سب کی روٹی میں کھا دوں کھا مجھے نا آپ اسے کھانا کیوں نہیں کھاتے مجھے معلوم ہے اس میں زہر ہے وہ مجھے مار دینا چاہتے چلاد پر کھبزہ کرنے کیلئے میرا مطلب ہے کھالے کھانا پولیس آ رہی ہے ہوتا کدر پولیس کیوں پتہ نہیں جی تین چار پولیس والے ہیں موسیقی 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 شنا تصید برقی موسیقی 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 اگلی گلوں پر کئی بفت شمع اور وجہ کہ یہی شخص اثر قاتل ہے میرے باپ کا اور میرے چاچے کا اور یہی وہ شخص ہے جس نے کنزوم کو ایک بار اغواہ کرنے کی بھی کوچش کی لیکن اس وقت میں نے صرف اس وچے رہے کا زخم دیکھا تھا گلو میں زخم کا نشان ہے پاکت خان مگر زخم کہیں اور ہے وہ میں اس ہتھیار ہے اس ہتھیار کو استعمال کرنے والا خانہ تھا اور خانوں کو استعمال کرنے والا کوئی اور تھا کوئی اور کون کوئی اور جو یہاں حکومت کرتا تھا حکومت کرنے کے لئے نفاق ٹازہ تھا قبیلوں اور گھرانوں کو آپس میں لڑاتا تھا کہ جنگ کا ایندن جمع ہو سکے لوگوں کو اکھٹھا ہو کر ازادی کی جنگ نہ کرنے تھے اب وہ یہاں سے واپس سات سمندر پار چلا گیا ہے مگر اپنے زخم اور زخموں کے نشان یہاں چھوڑ گیا ہے جی دیشے یہ درست سوائے آپ لے میں نے اس کیس کا پندرہ سولہ سال پر آنا ریکارڈ دیکھا ہے بہت سے لوگوں کا ذکر ہے اس میں کن لوگوں کا جی اکبر خان اور چانگیر خان یہ ہمارے تادے تھے بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے ہم سے ساتھ تھے جی رحمت خان اور کرم خان بھی تھے یہ کرم خان میرے والد تھے جی اور رحمت خان برکت خان کے والد تھے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے جمال خان اور کلا بی بی کا بھی ذکر ہے جمال خان میرے بڑے بھائی تھے جی انگریز کی فوج میں بھتی ہوئے اور جرپانیوں کی قید میں فوت ہوئے یہ گلاب بی بی میری بہن تھی جی اور جمال خان سے شادی کر کے یہاں سے چلی گئے جی پھر پتہ نہیں کہاں وہ کسی امریز آپسر کے ساتھ ملایت چلی گیا آہ یہی باتا چلا فیر جی گلاب وہ کہیں نہیں کہیں باتت خان بہچی گلاب بی بی گلاب وہ میرے بچے آپ گلاب بی بی ہیں گلاب وہ کسی انگریز آپسر کے ساتھ ملایت نہیں تھے وہ اپنے افسر بیٹے کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آئی تمہارے اور بھائی برکت خان کی خوشیاں دیکھنے کے لئے جو سلسلہ توڑا کیا تھا اسے پھر سے جوڑنے کے لئے مجھے افسور صرف یہ ہے جلال خان کہ اس وادی میں جہاں بابا فروز اور بی بی جان کے مزار اور میرے باپ اور چاچا کی قبریں ہیں وہاں پر تمہارے بھائی جمال خان کی کوئی قبر نہیں جس پر میں چلا خوشن کر سکوں میرے لئے گلاب وہ ہی جمال خان میرے ہاں میں ہی جمال خان کی قبر ہوں ہاں 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 میں نے سب کچھ پر بان کرنے کو دیا ہوں تم رب میرا ساتھ دے سکو میں میں تمہارے ساتھ ہوں جمال خان زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی موسیقی 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 موسیقی